یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیمبر جسے سرطاج رسل کہتے ہیں پھر اس نبی کی امت کو تابع قرآن کر دے گمراہ نہ ملے گا تمہیں کوئی شیطان سے پتر اور حادی نہ ملے گا تمہیں کوئی قرآن سے پہتر اِنَّ اللَّهَ مَمَلَائِكَ دَهُوا يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جے کے دوست تھک جی پی آوات تو ماتے کھڑا جے کے تھک جی پی آوات تو ماتے کھڑا بھلا جے کے دل جی محبہ ساں ویٹھاؤ جے ترو دل جی محبہ ساں ویٹھاؤ اے ترو بلند آوات ساں درو دے پا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید مجھے مدرم دوستو بھائر وعلى مصر کو عجتو آئے سائنہ ودو تارکو جے پھر سائنہ گوچ میں قرآن پاک جی میں فلے مجلس میں عبدالقدیر شمن شوکت آئیں چینی بھائرن پہ جے والد محترم مرہوم ومغفور جے عیسیٰ لے صواب جے لائے خیراتے بھی سبیل اللہ جے موقع دے قرآن پاک جی میں فل جو پروگرام رکھوا شل اللہ تعالیٰ تاؤں یا سانجین حاضری کے منظر و مقبول فرمائے ہنہ قرآن جے صدقے اللہ سینہ انہی مرہوم جی قبر کے جنت جے باغن وائکڑو باغو بنائے یہ قرآن مجید جے کریں اسائنہ کے جمبڑی وٹھاؤں اسان کے دنیا میں بھی کمی دو قبر میں بھی کمی دو دو حشر میں بھی کمی جے کریں یہ قرآن جے دامن کے جمبڑی وٹھاؤں جے کے اجو حالات اسان جے سامو آئین شاید اسان کے یہ حالات اجو گھر گھر میں جھیڑوا بھاؤ بھاؤ سانت اٹھائے کاروبار میں برکت کونے واپار میں برکت کونے تجارت میں برکت کونے ان جو اصل کاران ہے سب بھی ہوا جو سواللہ جے قرآن کی چھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دنیا جے چھڑڑا کانچند لہارہ آگا میں صحابہ کرام کے جمع فرمائے اے فرمائے اے موجہ صحابیوں اے موجہ شاگردوں اے موجہ امتیوں ماں تا دنیا چھلیوں تھو ماں تا پنچے حقیقی مالک جے طرف راہی تو تھے پر بشیوں لئی تو بنیا جیسی تائین انہیں بنیشن کے جمبڑی اٹھتا کنہیں بے گمراہ ہو سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے اترکتو فیکم امرین لن تزلو ماں تمسکتم بہم آن کتاب اللہ و سنتی سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے اے موجہ صحابیوں اے موجہ شاگردوں اے موجہ امتیوں ماں تا دنیا چھلیوں تھو ماں تا پنچے حقیقی مالک جے طرف راہی تو تھے پر بشیوں ڈائی تو لن تزلو ماں تمسکتم بہم آن جسی تائنن بنیشن کے چمڑی وٹھ دو کنہیں بے گمراہ ہو نتی دو پیرے نمبرہ دے فرمائوں کتاب اللہ سبان اللہ جانسان جنت میں بڑھنے لگا گئے سبان اللہ جانسان صغیرہ کو نام آفتی دائی سبان اللہ جانسان ار شوارو ربو راضی تھی دائی سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے اے موجہ امتیوں ماں تا دنیا چھلیوں تھو ماں تا پنچے حقیقی مالک جے طرف راہیے تا دنیا چھلیوں تھو جسی تائینن بنیشن کے چمڑی وٹھ دو کنہیں بے گمراہ ہو نتی دو پیرے نمبرہ دے فرمائیں کتاب اللہ اللہ جو کلاہوں اللہ جو کتاب قرآن مجید چھلیوں تھو جسی تائینن کے چمڑی وٹھ دو کنہیں بے گمراہ ہو نتی دو اکل میں پہنوارا مسلمان تو اے ماجو قرآن کے چھلی دنو جے جے کرے مال میں برکت کھونے کا جے جے کرے گھر میں سکون کھونے کا جے جے کرے بنی بارے جے فصل میں کائی برکت کھونے کا جے جے کرے اولاد نہ فرمانا تنے رب فرمائے ومن اعرز اللہ سکریہ فإن لہو معیشت سناقا اللہ فرمائے موجبانا جے کرے مال اللہ جے قرآن کھا مو ماری دے دنیا جی زندگی تنگ کرے چھلی دو مائے معیشت تنگ کرے چھلی دو مائے گھر میں سکون ختم کرے چھلی دو مائے مال میں برکت ختم کرے چھلی دو مائے اللہ فرمائے وَلَقَدْ يَسْرُنَ الْقُرَانا لِلْظِّقْرِ فَحَلْ مِمْ اُدْدْقِرَا اے موجبانا قرآن مجید آسان کرے مقلتی مائے توجہ نصیت جے لائے مقلتی مائے فَحَلْ مِمْ اُدْدْقِرَا آئے کوئین یہ قرآن کی پڑھنوا رہا فَحَلْ مِمْ اُدْدْقِرَا آئے کوئین یہ قرآن جی مانا کے سمجھنوا را فحلم ممدکر آہے کوئی نیا قرآن جے آقامن کے پرنوار فحلم ممدکر آہے کوئی نیا قرآن جے آقامن جے مطابق سندگی گزارنوار دنیا میں بھی کامیاب قبر میں بھی کامیاب تحشر میں بھی کامیاب کرے جلیم نعر تکبیر شان قرآن عزمت قرآن نعر تکبیر تا دے اللہ فرمائے انہاں صلی اللہ قرآن یا حدیل اللہ تین یا اقوام اللہ فرمائے موجبانا قرآن مجید تو جی ہدایت جلائے مقلتی میں تو جی خیر خواہی جلائے مقلتی میں تو جی نصیت جلائے مقلتی میں ہی قرآن توکھے موں کے حلال جہا احکام بداوئی تھے ہی قرآن توکھے موں کے حرام کاریخان بچاوئی تھے ہی قرآن توکھے موں کے جائز اینا جائز بداوئی تھے ہی قرآن توکھے موں کے پاک اینا پاک لسائی تھے ہی قرآن توکھے موں کے اللہ جہا بھی حق تو بداوئی ہی قرآن توکھے موں کے رسول اللہ جہا بھی حق تو بداوئی ہی قرآن توکھے موں کے اب بے اممہ جہا بھی حق تو بداوئی اج جے نوجوان کے بابوں نہ تو گنے اممہ نہ تھی گنے او قلم پانوارا مسلمانا جے کریں اللہ کے رازی کرن چاہے تھا اب امہ کے رازی رکھو چھوٹا سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا رزر رب فی رزر والدین وصفت رب فی صفت اللہ والدین سن جن فرمایا موجا امتیو جے کریں اللہ کے رازی کرن چاہے تھا اب امہ کے رازی رکھو چھوٹا سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا ہمانا رکھو چندتوں کا یو اب امہ یادتو جلائے جہنم جو سببت ہے یو اب امہ یادتو جلائے چندت جو سببت ہے جے کریں اب امہ کے رازی کریں دنیا میں چھڑے وائے توجہ لائے اب امہ جنت جو سببت ہے جے کریں اب امہ کے ناراض کریں دنیا چھڑی ہے دنیا میں بھی صلی اللہ خوارتی دیں آخرت میں بھی صلی اللہ خوارتی دیں تنہی رب فرمایا وقضا رب کا اللہ تعود دنیا میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم جو سببت ہے امہ یبلغن عندکا الكبر احدهما او کلاہما فلا تقل لہما عف ولا تنہرهما وقل لہما قولا کریما وقفض اللہما چناح الظلم من الرحمہ وقل رب رحمہما تمہا رب یانی صغیرہ اللہ فرمائے موجبانا پیرے نمبرتے ما اللہ جے طرف حکومیوں تھے عبادت صرف ما اللہ جو اکو تھے عبادت کہیں جو اکو تنہی اللہ فرمائے موجبانا اعلان کرا قل ہوا اللہ واحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو والاحد امجم ابوب اعلان کرا اللہ ساتھ میں اکیل صفات میں اکیل کمنکارن میں اکیل نالن میں اکیل تنہی فرمائیں قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاہ وطنسع الملک من من تشاہ وطعس من تشاہ وطعز من تشاہ وطعز من تشاہ بید کل خیر ان کالا کل شیئن قدیر اللہ فرمائے موجبانا اعلان کر پادشاہ جو پادشاہ صرف ہیں صرف مالا کیرہ پادشاہ جو پادشاہ عزت دینا رکھے رہا زلت دینا رکھے رہا غریب بننا رکھے رہا امیر بننا رکھے رہا تنہی فرمائیں مولا بورد اللہ فرمائے زمین جو مالک اللہ گئرہ زمین جو مالک پہاڑا جو مالک سمڈران جو مالک کہرہ آسمان جو مالک 밖에 سجج جو مالک اللہ چند جو مالک اللہ ستاران ہے سیاران جو مالک اللہ ہائیوانات جو مالک اللہ چمادات جو مالک اللہ پوری قائمات جو خالق ہیں مالک ہے راسق اللہ ترب فرمائے موجابانہ سجی دنیا تو جلائے پیدا کی تھی ماں تو جو مقصد زندگی وقضا رب کا اللہ تعبد ہو اللہ اے موجابانہ عبادت اسرح ماں اللہ جاکت ہے تو اے ماں بھی کلموں پڑھوا لا الہ پڑھتا سائی کا جی لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور ہدایت صلی اللہ سب گد جی پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائے اللہ کے رازی کرنا جی بادت کرے رسول کے رازی کرنا جی تابداری کرے مخلوقہ کے رازی کرنا جی خدمت کرے اکے پوچھیں دو بیندیں وارث قبر میں تفنائیں دا بیندیں قبر میرا بجے طرفان جنت جی دریں کھلیں تا اللہ فرمائے وقضہ ربوں کا اللہ تعبدو اللہ اے موجہ بالا پیرے نمبرتے موجہ حکمی وطی عبادت اسرف مالا جو قطی اگدے فرمائے وَبِعَوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اَبِّي أَمَّا سَنْسُونَا سُلُوكُ بَجَانْ اِمَّا يَبُلُغَنَّا اَيَادَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا اللہ فرمائے وَبْوَا بَئِيَ بِعِنِ مَا ہکڑو پوڑاتا تھی وہ ایڑے کی سمجھی گال کا جکا تو جی تب یہ تکھی ناگوار لگا رب فرمائے وَبْوَا اَمَّا چَنَئے پوڑاتا تھی چھو تا جنے ابو اممہ جوان ہوں تو وہ تو اولاد جا انکل بنیدہ اللہ عجیبنا فرمائنی کرے بھی آدم مسلمان کا پوچھا کرے زہی بھلا لانا تا جو لکڑو گھرہ میں چھوائیاں تھی چی پوٹر انگل گئے وَا گھرہ میں ٹی وی چھوائاں دیئے تھے یہ چی نیانی انگل گئے وَا تو جیسی تائیں ابو اممہ جس میں طاقت ہوں دیا ہے ہوئے تو پھنجے بچڑا نہیں خدمت میں مسلمان ہوں دا ہے تا اللہ فرمائے مجابانا امم یبلغن اندکل کبر احدوما او کلاوما اے مجابانا ابو امم بھئی ابن انما کوئی گھڑو پوڑاتا تھی بنیئے وہ ایڑے کے سمجھی گال گدئے چے کا تجھی تبیت کے ناگوار لگا دیے وہ ابو اممہ کے گھٹوتن گا لائے جاں ابو اممہ کے کریں دھکو تنن جاں ابو اممہ کے کریں دھکو تنن جاں ابو اممہ کے کریں دھکو تنن جاں پر فلا تا کلاوما اف ابو اممہ کے اف بھی نہ چاہ جاں ولا تنہر اممہ ابو اممہ کے جھڑکا بھی نہ دی جاں وَقُلَّهُمَا قَوْلَا قَرِيمًا ابو اممہ سان رملہ جیساں گالائے جاں ابو اممہ سان پیارہ بریانداز میں گالائے جاں بابا بابا کریں صدق جاں ابو اممہ کے جھیجل جھیجل کریں صدق جاں وَخُفِضُ لَهُمَا چَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا یہ بازو پہنجے ابو اممہ کے نہ دیکھا جاں یہ طاقت ابو اممہ جی متو نہ سمائے جاں ابو اممہ جی آدھو پہنجا بازو جھکا کر رکھ جاں وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ رَبِّ رَحْمُهُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ سَغِیْرَا اے مُو جا باضا ابو اممہ جی صدق زندگی خدمت کر ابو اممہ جی خدمت جاں کدا کرے چڑے مَا اللَّ sorte اے مُو جا بآلہ سَجی زندگی ابو اممہ جی خدمت کرننگا بعد میں رب رحم ہمار کمارت بیانی صغیرہ اے مجھا اللہ جی ابی امم مجھے بچپن میں مجھے سردیاں گرمی جو خیال رکھاں مجھے لٹے کپڑے جو خیال رکھاں مجھے کھا دے پی دے جو خیال رکھاں مجھے بسرے جو انتظام کیاں اے مجھا اللہ بچپن میں جی ابی امم مجھے مطاں شفقت اکیہ تو بینن جی حال جہمتوں رہاں فرمان مسلمانوں ابی امم کے کدنے بینہ حیثائوں اے رب جو دستوریں فیصلوہ تاکیہ ابی امم جی سزا جیسی تائیں دنیا میں نہ ملا دی ایسی تائیں موت بھی نہیں ابی امم جی آپ فرمانے جی سزا جیسی تائیں دنیا میں نہ ملا دی ایسی تائیں موت بھی پر جنیں چوکتیں بھوٹو موڑا وٹ پوٹو بابے رڑکی سے اے مو جا پٹر ہے اگتے نو دے جاؤں اگتے نو دے جاؤں جلدیے میں پٹر پہنجے بیجے گریبان مات کریو جس بابا جلیں گریبان کھاور تو مائیں دہاں نہ کھائی گھلیں تو آئے مائیں دہاں نہ کھائی اتھے چوکہیں موڑا وٹ پہتا ہوں تو دہاں کرے تو چھاسا بابا بابے جا پٹر ہے جیئے جو تمہوں کے گریبان کھاتھوے تو موکھے بیپنجی جوانی یاد اچھی موکھے بیپنجی جوانی جی مستی یاد اچھی انہیں یہ ساگی جگہ تو چلیں تو جی عمر میں ماں ہوئے مو جی عمر میں مو جو باب ہوئے ماں بابے کے گیلے ہوئے ماں پنجے پیو کے گیلے ہوئے تو ساں بھلائی تو گیاں تو ساں خیر خواہی تو گیاں اللہ جو فیصل آئے جیڑی کرنی تیڑی بھرنی ایسی تائیں دتوکھے پہیں جو پٹر ضرور گیلیں گئی تو ساں بھلائی تو کیاں جیکنے اگتے گیلیں دیتا تو جو پٹر انیا اگتے گیلیں گئی تو مسلمانوں اب بھی اممہ جی کنہیں بھی نافرمانی نہ گئے اکڑو عالم صغور ہوئے چوٹی جو عالم ہوئے انہ جو اکڑو پٹر ہوئے جو مدرسے میں بڑھن دو ہوئے تقریباً آخری سال اس وہ بھی عالم چھنوار ہوئے پرونہ جی کا قسمت اترے لوئے پیو کے ڈاڑو ایسائیں پیو کے ڈاڑو تکلیف علی نہیں قرآنے پی جی سبانما لفظ نکریو اللہ اکندو شل جنگ بجھا دائی قرآنوں میں جو ساموا اکھے نٹھا لگال مشاہدے واری تو بڑھا ہے پہیں جے پیو جی ہیں جو پٹر کے بدتوالے نہیں اس کا قبولیت جی گھڑی ہوئی اللہ سے انہیں جتوا قبول کئی چار نیاں مسہ گدرے آونا جے پٹر جنگ بجھا جنگ بجھا نہ کھو پونا کے پلسٹر چڑھائیں پلسٹر چڑھنا کھو پو بمہینہ غالبانے بسترے داخل ہوئے بن مہینن کھا باد میں بھی پہیں جے پیو جی نافرمانے کو نپو مڑے وری بھی پیو کے ڈاڑو ایسائیں رجائیں انہیں پوڑے بابے کھو بے بس نکریو اللہ اکدو شلم مرنے بس بابے جی جوانا جی دیر ہوئی چار نیاں پنج نیاں مسہ گدریا اللہ اکیڑی بیماری لگی سکھر حرامیں کھایاں جواب نہیں سجھاں نوابشاں کھایاں جواب نہیں سجھاں ہدراباد کھایاں جواب نہیں سجھاں کراچی میں جھکے بھی اسپتالوں مشہور آئیں سب نہیں وہ ٹیسٹوں کرائیں ٹیسٹوں میں کائی خبر نہ پہ پہوے لا علاج کرے جواب نہیں کرے ڈاکٹران موٹائے شدیو پرہی جنادوں کرنے کا لیا جناہ اشبتال منہ کے وینٹی لیٹر تھے داخل کرائیں چار یا پنجنی ہیں جناہ میں داخل رہے اشبتال منہ کے وینٹی لیٹر ہیں پہ جیئے کراچی میں لاشوچی کرے باتوں سکھر سکھر ہوں بھوکتے بے ظلے میں اتے احسان بھی جناہ دے ہویاں سے جناہ دے جیئے جو پہتاں سے جناہ دے جیئے جو پہتاں سے جناہ دے کھاں بعد میں انہ جے پوڑے بابے انہ یہ بزر کا عالم سکر ہے جے زبانہ دے لفظہ کیڑا ہویا نہ درود پہ پڑے دعا میں نہ کہا دعا قرآن یا حدیث پڑے پہ بس زبانہ دے یہ لفظہ ہویا اے موجہ اللہ ماں پہنجے پٹرکو راضی آیاں تمہ بے راضی تھی اے موجہ اللہ ماں پہنجے پٹرکو راضی آیاں تمہ بے راضی تھی اے موجہ اللہ ماں پہنجے پٹرکے معافک اے مہ تمہ بے معافک دا مسلمانہ ہو اب پہ اممہ کے نعیس آیا ہوں سنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو علیہ السلام پیغمبر ہوئے ہو سلیمان علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے فرمائے ہو اے سلیمان اجو ونجو دریائے فرات تے دریائے فرات تے ونجو عجیب و غریب منظر تھو نہیں کھا رہے سلیمان علیہ السلام اللہ جو کمسان دریائے فرات تے بوتو جیہاں جو دریائے فرات تے بوتو سلیمان علیہ السلام جو صحابی ہو یا جھے جو نال ہو یا عاصب net برخیا عاصب net برخیا وہ جو صحابی ہو یا شاگرد ہو یا انہیں یا عاصب نبر خیا اللہ جے حکمسان دریائے فرات میں طبعی جہاں جو دریائے فرات میں اندر داخل تھے انہیں دریائے فرات جہ طریمہ اکڑو خیموں باعر کڑی آیا سلیمان علیہ السلام پہ رشان تھی تھے عجیب و غریب کس میں جو خیموں اہیں جھوپڑی نکتو تا دریاجے ترے موا پر کہیں بھی کس میں جو پانیے جو اثر بھی نظر نہ توچے سلیمان علیہ السلام جی 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 جو انہیں یہ خیمے دن نظر پائی حیران پہ رشان تھی ویا دل میں خیال تھی سے اجے کو بائر آئیڈ خوبصورت حسین و جمیل خیمو حسین و جمیل جھوپڑیا اندر کے دونہ سین و جمیلوں دی اندر کے دونہ سنو جمالوں دو سلیمان علیہ السلام انہیں یہ جھوپڑیا میں داخل تھی جو ارادو کرے تھے جی جو اندر جھوپڑیا میں داخل تھے لٹھائیں دیکھڑو خوبصورت حسین و جمیل جوان سفید شکل وارو سفید پٹکے وارو سفید لباس وارو اللہ جی عبادت میں مسروف ہوئے جی جو انہیں اللہ آجے والیہ اللہ آجے بانے جے کو انہیں یہ خیمے میں عبادت کرے رہے ہو سلیمان علیہ السلام داخل تھے انہ جو انہیں یہ محسوس کرے ہو جی جو سلیمان علیہ السلام داخل آکے انہیں یہ محسوس کرے ہو انہیں یہ خیمے میں تو کیوں تو رہیں انہیں یہ خیمے میں تو کیوں رب زندگی نے نہیں آ آئے تو دریائے فراد یہ ترے میں انہیں یہ خیمے جا چارہی دروازہ کھل یا لائیں اندر پانی دھپیں جی جگہ تے پانی ہے جو کو کتروں بھی نظر نہ توچے وہ نوچان شخص جویست ہو اے اللہ جاہو اللہ سم پیغمبر ہے مو باپیں جی زندگیہ میں ابے اممہ جی خدمت گئیم ابے اممہ جو چیو ورتم ابے اممہ جی فرما برداری جے کریں اممہ موں کے دعاوں دنیوں باپیں موں کے دعاوں دنیوں بسہ جی زندگی جی سی تائم ہو جو ابو اممہ حال ہے یا تو یا اممہ جی بھی خدمت گیاں پیو بابے جی بھی خدمت گیاں پیو اممہ موں جی جنگ کھا محزور ہوئی بابو موں جو اکھن کھا محزور ہوئی اممہ جی خدمت گیاں پیو بابے جی خدمت گیاں پیو بیو کوئی بھی کم ہونا بیو کیا امڈ جے جدائیں انتقال جو وقت آئے ہوا امڈ موکے مرسل وفات میں جلے امڈ جی ماں خدمت جے لائے آئے امڈ جے لائے مانیا جو انتسام قیم پانیا جو انتسام قیم بستر جو انتسام قیم رات جو آرام کرائے رہو امڈ کے سور دائی رہو امڈ جے سبان ماں بھی افتیار لفظ نکری امڈ اللہ تو عالم جو انتسام قیم امڈ موکے دعاوں بھٹو چاہتا ہے امڈ موکے دعاوں بھٹو گھرائے ہو نا امڈ موکے دعاوں کرے رڑیوں کرے جو امڈ سانجلہ دعا کر ایڑوں کردار کرے ایڑا عمل کرے جو امڈ تو کے پان دل سا دعا دے تو اللہ جو بانا نوجوان جوئے تھو یا اللہ جالو لازم پی غمبر سلیمان امڈ کے معصور دیاں پیو امڈ بے افتیار تھی کرے اتڑا متے کھنی کرے اللہ کو دعا گھری اے موجہ اللہ مجھے پٹر جی پاردہ تھے اے موجہ اللہ مجھے پٹر دے کنے بے کو سواوں نہ لگے اے موجہ اللہ مجھے پٹر جی عمر میں برکت عطا فرما اے موجہ اللہ مجھے پٹر جی روسیہ جی پاردہ تھے امڈ موکے دعاوں دی دی کرے اللہ جے طرف رائی تھی پہنچہ اصلی وطن جے طرف رائی تھی امڈ موچی انتقال کرے انہ جے کفن جو انتسام قیمہ انہ جے غسل جو انتسام قیمہ انہ جے چھنازے جو انتسام قیمہ امڑ کے دفنہیں رکھاں بعد میں موجو سجو توجہ پہنچے بابے دی حلیو یو بابے جی خدمت میں مسروف رہاں گا بابے جی کھا دے پیتے جو انتسام کیاں گا لٹے کپڑے جو انتسام کیاں گا بسترے جو انتسام کیاں گا سردی گرمی جو انتسام کیاں گا بابے جا بھی جلیں ڈی ہارا پورا تیا بابے موں کے مرض الوفاد میں دعاوں نے نیو اللہ کو دعاوں گھریں اے موجا اللہ موجے پٹر جی پاردہ تھے اے موجا اللہ ماں پہنچے پٹرکوں راضی آیا تم بھی راضی تھے سے اے موجا اللہ موجے پٹر جی عمر میں برکت آتا فرما اے موجا اللہ موجے پٹرکوں ایڈی جگہ تھے عبادت کرائے جائیں جگہ تھے شیطان بھی نہ پہچیں سکے بابے موں کے یہ دعاوں نے نیو اتفاق تھے بابے جا بھی لیاڑا پورا تھے بابو انتقال کرے بابے جے کفن جو انتظام قیم بابے جے گسل جو انتظام قیم بابے جے جناد جو انتظام قیم بابے جے دفن جو انتظام قیم امڑ بی وی علی بابو بھی انتقال کرے جو حیران ہے پریشانی جے عالم میں انہی دریائے فراجے کنارے تے اکیلو اچھی کرے پوتم جیہا جو انہی دریائے فراجے پوتم ڈٹھن دیکھو عجیب و غریب کس مجھو یو خیمو نظر آیا جہ جاتا چار دروازہ ہویا یہ چار دروازہ ٹاڈو خوبصورتہ سینو جمیل نظر اچے پہو موکے دل جو دل میں خیال تھیو جہ کوئیو خیمو بائر آئیڈو سینو جمیلہ بائر آئیڈو خوبصورتہ اندر کے دونوں سینے جمیلوں دھو موکے دل میں خیال تھیو بائر آئیڈو تا سٹھو لگے تھو اندر داخل تھی کرے ڈساندہ سری اندر کےڑیوں عجیبوں غریب کس مجھو شئیوں لگا لائنہ جہ جو اندر داخل تھیو یو خیمو پہ جو پان دریاجے ترے میں آلے ہوئے پہ جو پان ترے میں آلے ہوئے پرہین یہ خیمے جا چار دروازہ کھلیل راندائنہ چار دروازہ کھلیل پرہین میں پانی اچھا پانی جو کتروں بھی اندر داخل نائے تھی دو سلیمان علیہ السلام پچھا کیا سا یہ خبر ہے انہیں یہ خیمے میں تو گھنوں وقت تھیو اب بے اممہ جی خدمت گھنی کا ہے اب بے اممہ جی ماں پوری ستر سال خدمت جیس بلا ہے انہیں خیمے میں جی کو دریا جی ترے میں آ جی جا چار دروازہ کھلیل انہیں اندر پانی بھی داخل نتھو تھی گھنوں وقت تھیو تھی جی مکہ بہزار سال گدری آئے گھنہ سائیں بہزار سال نہ مجھے جسم میں کوئی فرق آئے ہوا نہ مجھے کہیں کپڑن میں فرق آئے ہوا ساگی طبیعت میں ساگی جسم میں طاقت برکرارا ساگہ کپڑا پاتا لہیں بہزار سال گزری بہن انہیں یہ دریائے فراد جی ترے میں اللہ جی عبادت میں مسلمانوں اب بے امنا کو دعاوں وٹھاؤں دعاوں گھرائیں ہوں تا رب دنیا میں بھی کامیاب کندو آخرت میں بھی کامیاب کندو امام تاؤس رحمت اللہ لیکھڑوا کیا لیکھو چار بھائی رہویا انہیں چین بھائی رہن میں اکڑوا بھاؤ انہیں جویا رہا تاں اب بے جی خدمت نہ تھا کہو اب بے جی تاں صحیح مانا میں خدمت نہ تھا کہو ہاں نے تقسیم ادا کہو یا تاں بابو کھڑو یا بابے جی ملکہ تھا جے کریں بابو تاں کھڑو تھا ملکہ تو مکھے لیو جے کریں تاں اب بے جی ملکہ تھا کھڑو تھا بابو مکھے لیو انہیں جی خدمت تھا چنگی طرح تھے انہیں نٹرنے بھائی رہن چونٹھے چلے ہونا ہیں آزائیں انہیں جے بھلے ونی کرتا تم بابو کھڑو چلے ماں بابو کھڑو چلے سینہ شرط تہلین دا سہی جو میرا سمیں بھی کچھ نہ ڈی دا سہی اب بو جلے مریو ترکے ماں کچھ نہ ملن دوئی چلے بھلے تمہ مکھے کچھ نہ ڈیو مکھے بابو ہی گنج انہیں پہنے جو بابو کھڑو بابے جی اتری دا خدمت کہیں اتری دا خدمت کہیں جو رب و راضی تھی ویس پوچھنے جو بابو انتقال کرے ہو ٹرینی تڑے جا گزرے اٹری بھائرہ جنس پہا ہی دے بابے جے مال دے میری نظر سا نہ ڈیس جا چلیو مال توانکے پگو موکے نہ تو کپے پوچھنے جو بابو انتقال کرے ہو ٹرینی انخواباد میں رات جو ستو پہ ہویا رات جو ستو پہ ہویا خواب دونے سے کہیں چونہوارے جائux اوہ فلانا ونو فلانی جگہ تے سو دینار پیادی کھانی ہو ونو فلانی جگہ تے سو دینار پیادی کھانی حج چاہیے سو دینار تے کھانا پر دے خبر انن نمی برکت بھی ہون دییا چاہیس ان نمی برکت نہ ہو ری صبح تہو زالہ کے بودھا vender زالہ جیسے سو دینار کھانی ہے چاہیے بے برکت ہیں تو نکھا پن بھی رات خواب لٹھائیں تا او فلانا ون فلانی جگہ تو نہ دینا رکھنیا ساگو سوال کرے تو خواب میں دیکھ ورین میں برکت ابھی آئے یا نا جی برکت کونے جی جے کریں برکت نہ ہے تا یہ نہ دینا رہ نہ تھا کھپن بھی رات خواب لٹھائیں او فلانا ون فلانی جگہ تو نہ دینا رکھنیا ہکو دینا رکھے لٹھائی جی بھلا دیکھ خبر ہے انہیں یہ حکر دینارہ میں برکت ابھی آہے یاں نی چاہہیں یہ حکر دینارہ میں برکت آتھائی اب بے اممہ جی خدمت اس کیتئی انہیں برکت تبھی ونی کرے سن اوہ ہک دینارہ صبح جو انہیں جگہ تو کھاری کرے آئے ہو بازار میں بازار مو بے مچھیوں خرید گئے ہیں ہر مچھیوں میں بے موتی رکھے لویا ہے انہیں بین موتنما حکر موتی کھنی آئے ہوا سونارہ بازار میں سونا رہن کے جی باباہی موں کے کھپائن ہوا چہینجی قیمت آسان سونا رہن نتا رہی سکے چیز باکی کہہ رہن ہی دو چہینجی قیمت وقت جو بادشاہ رہی سکے تو آیا وقت جو بادشاہ وقت اگر سچای ہون دی اگر سچای ہون دی سونا رہن کے اللہ جو بھاؤ ہوئے ہو جو انہیں کے موٹا ہے سو جب تو بادشاہ وقت گرے پوتو بادشاہ کے چھین ایکڑا موتی ماں کھپینا آئے وہاں انہ جی قیمت کھپیتی چاہی قیمت دیانا جی لائے تیار آیاں چاہی سے انہ جی قیمت گھنی دی دیں خادمان کے چاہی نمہ خچر سونہ ساں پرے جو مسلمانہو اب بی اممہ جی خدمت جی کرے رب مال میں برکت دی دوا زندگی میں سکون دی دوا آخرت میں رب جنت جی فیصل فرمائی دوا اجازم کر انشاءاللہ بی اممہ جی خدمت کندہ سے مہ جو کجم اللہ سے منظور و مقول فرمائے عمل کرنا جی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين